آج کی گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر سلطان مبشر صاحب سے ایک بات پوچھ کے پہلے بھی پروگرام میں اس بات کا ذکر تو ہوتا رہا لیکن یہ کہ بہرحال بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بہت تفصیل چاہتے ہیں آج بھی اگرچہ ہم یہ گارنٹی دنی تو نہیں کر سکتے کہ بہت تفصیل سے ہم جواب دے سکیں گے لیکن قدر تفصیل کے ساتھ آجیز پہ بات ہوگی ڈاکٹر سلطان مبشر صاحب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو کہ چود آگست سن 1947 کو وجود میں آیا اس کے قیام کے پیچھے ایک بہت بڑی تحریک تھی جیسے تحریک پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے تو تحریک پاکستان میں اور اس سے بھی پہلے اس تحریک کو شکل دینے میں بھی جماعتہ ہمیں دیا کہ بہت نمائع اور عظیم الشان خدمات ہیں اگر آپ اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتا سکیں شکریہ صاحب صاحب میں یہ اس کا نہ چاہوں گا کہ یہ جیسے کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ پاکستان کا جو قیام ہوا ہے یہ ایک تم سے نہیں ہو گیا ایک مستقل تحریک تھی جس کی بعد یہ مارز وجود میں آیا ہے اور اس کے اوپر ایک سٹنگ میں تو بات ہی نہیں ہو سکتی بیسیو پروگرام ہیں جو خدا طلق فضل سے ہو سکتے ہیں جن میں کہ ہم جماعت احمدیہ کی اور حضرت مسلم مہدد صلی اللہ عنہ اور دیگر افراد اور جماعت کے بارے میں یہاں تفصیل کے ساتھ عرض کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اس پروگرام کو وقت بہت مخصر ہے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا اور اس کو اگر ہم پیچھے لے کے جائیں تو دو قومی نظریہ کی حمایت سے لے کے مسلم لیگ کے قیام کے اندر بھی احمدی الگ فرس شامل تھے اور پروینشنل مسلم لیگ پنجاب جو اس میں ایک ممبر احمدی تھے جدا کرنا نیابت کا بنیادی مطالبہ ہو یا مسلمان ہند کی یقجیتی کا سوال ہو یا مسلم لیگ کو آئینی مالی قانونی مدد دینے کا سوال ہو جماعت احمدیہ خدا تعلق فرس سے ہمیشہ سرے فرس ترہی ہے جہاں تک مالی امداد کا سوال ہے وہ بھی مسلم لیگ کو دی گئی پھر حضرت مسلح محمد رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے حقوق اور نیرو رپورٹ کے اوپر ایک کتاب لکھی انیس سو تیس میں گول میس کانفرنسز کا آغاز ہوا یہاں پہ اور اس موقع پر بھی حضرت مسلح محمد رضی اللہ عنہ نے ہندوستان کے موجودہ سیاسی مسئلے کے حل کے نام سے کتاب لکھی اور قائد اعظم کو جو کہ اپنی ہندوستان کی سیاست کو ترک کر کے یہاں لندن آگئے تھے ان کو واپسی کے لیے بھی جو عمادہ کرنے میں کردار ہے جماعت کا وہ کسی سے موشیدہ نہیں ہے یہ تحریک بڑھتے بڑھتے اور اگر ہم آگے چلے تو ہم زیادہ کلوز آ جاتے ہیں تحریک پاکستان کے اور قیم پاکستان کے چالیس کی دیائی بھی اور انیس سو چالیس میں اس لحاظ سے یہ ہم ہے کہ کرپس مشن کی ناگامی کے بعد ہندوستان اور انگلستان کے درمیان تاتول آ چکا تھا اور کوئی باہمی سمجھوتے کہ امکانات کم تھے اس اہم موقع پر حضرت مسلم عزیز اللہ عنہ نے انگلستان اور ہندوستان کو صلح کا پیغام دیا اس کے بعد یہاں پہ کامن ویلتھ ریلیشن کانفرنس ہوئی اور اس میں باوجود اس رئے کہ حضرت چودی محمد زفرولہ خان صاحب ایک سرکاری ممبر تھے اس کے باوجود آپ نے آزادی ہند کے بارے میں اپنا ایک بیان پڑھا اور وہ ایسا بیان تھا جس نے ایک تہل کا مچا کے رکھ دیا نہ صرف یہاں کے مدبرین کے دماغ میں بلکہ پریس میں بھی اور اس میں حضرت چودی صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ چاہیں تو اس کو آزادی دے دیں چاہیں تو اس کے رستے میں مضاہم ہو لیکن اب ہندوستان آزادی کے رستے پر چل پڑا ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا پھر اس کے بعد ہم اور آگے چلتے ہیں تو آزادی ہند کے فارمولا لے کے ہندوستان سے یا ہندوستان آئے انگلستان کے مدبرین اور حضرت مسلمہ حضرت اللہ عنہ نے اس وقت بھی نہ صرف ہندوستان کے لیڈروں کو بلکہ انگلستان کو بھی یہ بات بتائی کہ جس طرح بھی ہو اس ان تجاویز کو قبول کر لینا چاہیے اور اگر ہم انگلستان کی اس پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں سورا کی اس پیشکش کو تو یہ آئندہ نسلوں پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا اس کے بعد ایک جو قیام پاکستان کے لحاظ سے ایک بہت اہم مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے انیس سو چیلیس پنتالیس سیلیس کا مارکہ انتخاب جس کے بعد یہ فیصلہ ہونا تھا کہ مسلم لیگ واقعاً مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے یا نہیں ہے اور یہ ایک ایسا سنگے میل تھا جس میں جماعت احمدیہ نے اپنے مقدس امام حضرت مستح ماؤد رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت مسلم لیگ کی زبردست تائید کی حمایت کی اور سب سے پہلے حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ عنہ نے ایک مضمور لکھا جس میں مسلم لیگ کے موقف کے مدلل اور محکم دلائل کے ساتھ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تمام احمدیوں کو جو ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے کہ وہ الیکشن میں مسلم لیگ کی پالیسی کی ایسی پرزور حمایت کریں کہ مسلم لیگ ڈٹ کر یہ اعلان کرسکے کہ وہی مسلمانوں کی دمائندہ سیاسی جماعت حضرت قائد عظم نے حضرت مسلح ماؤد کے ایک خط کی اشاد بھی خود پریس میں کروائی اور میں باقیوں کے حوالے نہیں پڑتا ایک حوالہ میں سلسلے میں موراق پاکستان جناب سید رئیس مصر جعفری کا عرض کرنا چاہتا ہوں انہوں نے حضرت مسلح ماؤد کے خطبے کے جو بعض رشادات تھے ان کو نکل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے اور یہ انہی کے الفاظ ہیں کہ مسلم قوم کی مرکزیت پاکستان یعنی اعداد اسلامی حکومت کے قیام کی تائید مسلمانوں کے یاس انگیز مستقبل پر تشویش عامت المسلمین کی صلاح و فلاح نجاہ و مرام کی کامیابی تفریق بین المسلمین کے خلاف برہمی اور غصہ کا اظہار کون کر رہا ہے عمر بالمعروف اور نحی ان المنکر اور جماعت حضباللہ کا دائی اور امام الحند نہیں پھر کون وہ لوگ جن کے خلاف کفر کے فتحوں کے پشتارے موجود ہیں جن کی نامسلمانی کا چرچہ گھر کر ہے جن کا ایمان جن کا عقیدہ مشکوک مشتبہ اور محل نظر ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کامل اس فرقہ زہاد سے اٹھا نہ کوئی کچھ ہوئے تو یہی نمدانِ قضاء خار ہوئے یہ رئیس حضب جعفری کا حوالہ میں نے پڑھا ہے جو انہوں نے قائد آزم اور ان کے عہد میں تحریر کیا ہے حضرت مسلم عہد عزیلہ تعالیٰ نے کی ہدایت پر جماعت احمدیہ نے بلا استثناء مسلم لیگی امیدواروں کی حمایت کی جہاں تک کہ بٹالہ کے حلقہ سے مولوی زفر علی صاحب جیسے شدید معاند احمدیت مسلم لیگ کے نمائندہ تھے امیدوار تھے اور باوجود اس کے کہ اس سے پہلے وہ نہایت دلازار مضامین اور اشار شائع کر چکے تھے جماعت احمدیہ کے بارے میں جماعت احمدیہ کے بانی کے بارے میں خود حضرت مسلم عہد عزیلہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں اس کے باوجود احمدیوں نے جا کے وہاں پہ ان کو ووٹ دیا ہے اور پھر وہی سے وہ کامیاب ہوئے اسی طرح نواب محمدین صاحب اپنے اکوادے کی ویعت سے کھڑے ہوئے اور اسی پالیسی کے نتیجے میں نواب محمدین صاحب احمدی تھے وہ چیت نہیں سکے اور وہاں سے تمام احمدیوں نے جو ووٹ ہیں وہ میاں ممداز محمد دولتانہ صاحب کو دیئے ہیں یہ وہی دولتانہ صاحب ہیں پھر جن کے پشت پناہی پہ انیس سو تریپن کی تحریک چلی ہے احمدی مردوں نے عورتوں نے بچوں نے بڑوں نے ایک غیر معمولی حمایت کی ہے اور یہ وہ وقت تھا میں ارز کنا چاہوں گا کہ جب اپنے تو اپنے تو اپنے تو کامگری رہے تھے غیر مسلم تو تھے ہی لیکن جو مسلمان کہلانے والے تھے ان کا کیا طرز عمل تھا یعنی یہ ایک ایسی تحریک تھی کہ جس میں یہ نہیں کہا جا سکتا آج کہ مسلم لیگ کے ساتھ سارے مسلمان شامل تھے